موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں اور دوستوں آج میں آپ کے لئے ایک اور حدیث لے کے آیا ہوں جس کو مولویوں نے ترہ ترہ سے چھپانے کی کوشش کی ہے اور اس حدیث کو رد کرنے کے لئے انہیں جھوٹ بھی گڑا ہے حالانکہ وہ کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا بہرحال اہل سنت والجماعت کی موتبر حدیث کی کتاب سیاہ ستہ اس میں چھے کتابیں ہیں ان میں سے دو کتاب سنان النسائی اور سنان ابن مازا میں یہ روایت موجود ہے تو میں آپ کو پہلے سنان النسائی سے بتاتا ہوں راویان حدیث ہیں احمد بن سلمان الرحوی حضرت عباد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدی کے اکبر ہوں اور میرے بعد کوئی اس کا یعنی صدی کے اکبر ہونے کا دعوی نہیں کرے گا سوائے جھوٹے شخص کے میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز ادا کی ہے ٹھیک ایسی ہی روایت سنان ابن مازا میں آتی ہے اور سنان ابن مازا میں عباد بن عبداللہ کی ہی روایت سے موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدی کے اکبر ہوں اور میرے بعد کوئی بھی صدی کے اکبر ہونے کا دعوی نہیں کرے گا سوائے جھوٹے شخص کے کیونکہ میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز ادا کی ہے تو یہ بات مولا علی علیہ السلام نے بیان کی ہے اب بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے مولوی ہیں جو اس حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے تو میں ان سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ کی ہی صحاہ ستہ میں سے کوئی حدیث آپ ایسی لے کے آئیں جو اس حدیث کو کاٹتی ہو کوئی ایسی روایت کوئی ایسی دلیل جو اس حدیث کو کاٹتی ہو اور کسی اور کس صدی کے اکبر ہونے کی بات کو صحیح ثابت کرتی ہو کیونکہ اگر اس طریقے کی کوئی حدیثی موجود نہیں ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو ضعیف کہہ کے جھٹلائیں یا کچھ بھی کریں اگر یہ ضعیف حدیث ہے تو اس کے مقابل میں کوئی دوسری صحیح حدیث پیش کریں اور اگر آپ صحیح حدیث پیش نہیں کر پا رہے ہیں اور اس ضعیف حدیث سے کسی بھی طریقے سے کوئی بگاڑ نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں جھٹلا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ مولا علیہ السلام کے بغز میں جھٹلا رہے ہیں اور جب اس میں صاف طور پر موجود ہے کہ صدی کے اکبر کون ہے اس امت میں صدی کے اکبر کون ہے تو آپ کی نہیں اور لوگوں کو وہ القاب دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کی سراسر مولا علیہ السلام کے ساتھ نائنصافی ہے تو میرے اپنوں حق دین کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے اپنوں اگر آپ کو یہ حدیث اور یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جڑ سکیں اور سیکھ سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی اپ ڈیٹس ملتے رہیں تو بیل آئیکن بھی پریس کر لیں آل نوٹیفکیشن پہ کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اللہ رب العزت ہم سب کو حکام کرنے والا بنائے اللہ رب العزت ہم سب کو محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رکھے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہ حافظ